مائیک کولین جی نوزت پتان صاحب اچھے الفاظ بہت کم آتے ہیں جیسے آج کل ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ واقعی ایسے حالات میں جبکہ امریکنز کی اکانامی معیشیت ان کی تباہ ہو رہی ہے تباہ ہو چکی ہے اس ملک میں جہاں کوورڈ ہے جہاں معاشی بدحالی کا ایک بڑا سا اسکیچ بنایا گیا دنیا کے سامنے وہاں بجٹ اس طرح اس انداز میں پیش کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ساکڈار صاحب کو اور بلاول صاحب کو اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ان کی ٹیم کو مباربات ہم دینا چاہتے ہیں ونہا تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں بجٹ پیش کرتے ہوئے اپوزیشن کی یہاں سے کیا کچھ نہیں کہا جاتا لوگ حیران ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب کہ یہ اتنا بجٹ پر خاموشی کیسی ہے پھر وہ میڈیا پر جا کے تقریر ہو رہی ہے کہ ہم تو حیران ہیں فرینڈلی اپوزیشن ہیں بھئی ہم تو چاہتے ہیں کہ اسیمبلی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ جب مجھے اپنا کوئی اختلاف پیش کرنا ہو تو میں اپنا مائک کو کھولوں اور یہاں پہ سپیچ کر کے اس پوائنٹ کو میں اپنی اختلاف کو درج کروا ہوں لیکن کبھی تو میں بھی شامل تھی ان کاغذ پھارنے والوں کے ساتھ لیکن کیا ہم نے کاغذ پھارنے کے بعد پھر میرشت کو ہم نے کیا دیا کچھ نہیں دیا کوورڈ آ گیا دور حکومت میں انہوں نے تین بجڑ پیش کیے بجڑ تو ویسا ہی تھا دوزار اٹھارہ کا بجڑ انہوں نے پیش کیا اٹھارہ انیس کا بجڑ پیش کیا تو اسد عمر صاحب نے پیش کیا ٹھیک ہے اور پھر وہی پیپر دوزار انیس بیس میں حفیظ شیخ صاحب نے پیش کیا پھر وہی بجڑ اٹھا کر انہوں نے پھر شکر ترین صاحب کو پیش کیا اور پھر یہ کہا کہ پچھلی گورنمنٹ جو کر کے گئی تھی اس کی وجہ سے ہماری یہ تباہی ہوئی ہے پچھلی گورنمنٹ جو کر کے جاری گئی اس کی وجہ سے معاشی طور پر ہم تباہ ہو گئے میرے خیال میں اکل مند لوگوں کے لیے یہی اچھا ہے کہ ماضی میں سے نکل کر مستقبل کی تعمیر کی جائے بہتر یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں یہ رونا دے رہے ہیں کہ وہ بہت بری بجڑ تھی ہر حکومت اپنے طور پر بہتر بجڑ پیش کرنے کوشش کرتی ہے جب دوسری گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی یہی رونا روئے گی وہ بھی یہی کہے گی کہ بھائی تباہی کر گئے تباہی کر گئے اس فلسفے سے نکلنا چاہیے ہمیں دنیا بہت ترقی کر گئی ہے ہمارے پڑوس کے ملک سولر سسٹم کو اتنا لے کر آگے آگے ہم ابھی جا کر سوچ رہے ہیں وہ ایڈیوکیشن میں ٹاپ پر بنگلہ دیش جو کل بناتا وہ ٹاپ پر جا رہا ہے اور ہماری یہاں پہ انسٹیوشنز کو جو ہے وہ اسٹیبلی نہیں ہونے دے رہے یہ شاید میں ہی سمجھتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیور پر ایک سادش ضرور ہے کہ یہ ملک ایک اسلامی ملکوں کے بیچ میں وہ ملک ہے جس نے ایٹمی طاقت پہلے پائی تو اس کو ہم تباہ کیسے کریں اس کو بھیک بنگا ہم کیسے بنائیں تاکہ جب یہ غریب ہو جائے جب یہ بھیک مانگے تو اپنی گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن بھٹو صاحب نے اس ایٹمی طاقت کی کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پہ لگا دیا اس کی پوری پارٹی جیلوں کے اندر چلی گئی اور پچھتر ہزار کوڑے لگے گیارہ پھانسیاں لگی پاکستان پیپس پارٹی کے حصے میں نواز شریف صاحب نے بم جو ہے وہ ایٹم بم کا کوئی استعمال کیا دنیا کو بتا دیا کہ جی ہم نے بنا لیا اور ہم نے پھاڑ بھی دیا ٹھیک ہے ہمارے نزدیک کوئی بھی نہ آئے تو وہ جلاوطن ہو گئے اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایسا کام کریں کہ یہ طاقت جو ہے وہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ بھائی یہ جو ایٹمی طاقت ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے تو میں ان سارے سادشی ذہنوں کو پاکستانی قوم اور پاکستانی آرمی کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہماری ایٹمی طاقت مضبوط ہاتھوں میں ہے ہماری ایٹمی پلانٹس مضبوط جو ہے بازو سنبھال کے بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے آج دنیا ہماری دشمن ہے لیکن جب اپنے گھر میں وہ ہمارے ایک سندھی میں شہر ہے شکوفتہ تم نے بھی وہ سنا ہوگا مپکہ سنجاتا پینجا ہوا گردھارے انسان گردھارے میں تیوات نسیاؤں ویرین کے ویوانگیڈن جیوارے میں یہ شہر ہم پڑھتے تھے جب ہم مارشلہ کے زیاو لک کی مارشلہ کی خلاف اسٹریگل کر رہے تھے لیکن ہم نے خود دیکھا اس کی معنی یہ ہے کیونکہ آپ پتھان ہیں تو آپ کو اسی سندھی کی اتنی سخت معنی پتا نہیں پڑے ہوگی اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے پیچھان لیا اپنے دشمن کو جو میرے گھر کے آہاتے کے اندر موجود تھا اور دشمنوں کو راستہ بتا رہا تھا کہ یہاں سے چوری کرنا اور یہاں سے باگنا آج جب نو مئی کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دشمن واقعی ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے راستے بیٹھ کے بتائے کہ یہاں آ جاؤ اور یہاں آ کر تباہی کرو تو جس ملک کو قائد اعظم نے بنایا محمد اور علی نے بنایا فاطمہ نے بنایا اور چودہ آگست کو بنا اس ملک کے اوپر آر محمد کا سایہ ہے اور اس ملک کو تباہ کرنے والے خود تباہ ہو جائیں گے یہ تو میری ایک بات ہے کہ میں ابھی بجٹ کی ایک کاپی کو میں سے ایک پوائنٹ دیکھی دیکھی مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس مہنگائی کے دور میں جب امی لوگ بھی اتنے ابھی مہنگے کپڑے نہیں لے سکتے تو غریب کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو لنڈے لنڈے سے جو کپڑے باہر سے جو آتے ہیں جسے عام طور پر لنڈہ بازار کہا جاتا ہے جہاں سفید پوش آدمی جہاں غریب آدمی اپنا اپنی سفید پوشی کو بچاتا ہے اس میں سے ٹیکس ختم کرنے کی تجویزی گئی ہے بہت اچھا کام ہے اگر یہ ہو جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا ہو جائے گا یہ بھی ایک بوجھ کم ہو جائے گا غریب کے اوپر احساس منسٹری نے یقیناً بہت اچھے کام کی ہیں ابھی اور کام کرنا چاہیے لیکن سابر قائم خانی صاحب والی بات کہ کب تک آپ بے ساکیا لوگوں کو دیں گے ہمیں اس طرز زندگی سے نکل جانا چاہیے جہاں ہم کٹورا لے کر مجھے یاد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں کٹورا توڑ دوں گا اب دنیا سے کبھی پاکستان جو ہے نہیں مانگے گا شاید ہم اس پروسس پہ آ جاتے لیکن بدقسمت ہی ہے اب جب ہم واپس اسٹیبل ہونے جا رہے ہیں اور میں رشیہ کی بھی یا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر رشن گورنمنٹ کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسے دور میں ہمیں سستہ تیل دیا ہے جس سے ہماری ایکانمی پر بہت اچھا اثر ہوگا یہ ساری باتیں ہمارے ملک کے لیے اچھی ہیں بس خدا کرے کوئی دھڑا کوئی نہ دے جب بھی پاکستان کے لیے کوئی ترکیادی کام ہوتا ہے جب بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام ہوتا ہے جب بھی پاکستان کے لیے دنیا میں سے کہیں سے کوئی اچھی خبر آنے شروع ہوتی ہے تو یہی لوگ جن کا لیے میں نے شیئر پڑا وہی لوگ نکل کے آتے ہیں وہی لوگ نکل کے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ انہیں پاکستان کی زمین سے محبت ہونی چاہیے یہ زمینیں ہمیں ایسے نہیں ملی سالوں کی قربانی سے ملی ہیں اور آج بھی پاکستان آرمی کے نوجوان اور ہمارے پلیس فورس کے نوجوان جن کی عمریں ابھی بہت چھوٹی عشق کرنے کی عمریں تھی ان کی لاشیں ان کی مائیں ریسیو کر رہی ہیں لیکن ان کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں کہ ان کا بیٹا اس دھرتی کے اوپر صدقے ہو گیا قربان ہو گیا تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سی جنگ ہو رہی ہے کہ ہم نے ڈیفینس کا بجٹ اتنا بڑا دیا ہے نہیں بڑھانا چاہیے تھا کیوں نہیں بڑھانا چاہیے تھا کیوں نہیں اگر آپ کی گھر کی دیوار مضبوط نہیں ہے اور آپ نے چوکیدار کو باہدر چوکیدار کے بھوک کی اور اس کے وہ اسلاح نہیں دیا جو وہ ہمیں چوروں سے بچا سکے تو پھر وہ دیوار ہمارے کس کام کیا گیا اگر چوکیدار کے پاس ہتھیار نہیں ہو اور جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیفینس کا بجٹ کیوں ہے ہم ان سے کہتے ہیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے آپ اپنے بیٹوں کو بھیج دیں سردوں پر جائیں شلوار کمیز میں جا کے فائٹ کر لیں یہ گوگلو پوگلو قسم کے جو بچے تمہارے بکن میں سٹی میں اور کہیں پڑھ رہے ہیں ان کو کہیں جائیں سردوں پر لڑیں جا کر تاکہ تم بھی بیس بائیس سال کے نوجوان کی لاش اٹھاؤ تو تمہیں پتا پڑے کہ ماں کیا ہوتی ہیں شہیدوں کی یہ تو ایک ان لوگوں کو جواب ہے جو ٹک ٹاک پر عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں اور عجیب قسم کیے ہیں میں یہاں اگر خورم دستگیر صاحب ہوتے تو ان سے ایک بات کر لیتے اچھا ہمیں بتائے نہیں ہو چلے گے ایسی ہی کرتے ہیں ہمیں تو اچھا ان کی جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں وہ ہم ایم این ایس کے بغیر ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں وہی پھر وہ چلتا رہتا ہے ہم یہ خورم دستگیر صاحب سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی ہیسکو ہیسکو جتنی بھی ہیں یہ ان کے بڑے ڈسکو قسم کے نام ہیں اور یہ ہیں بھی ڈسکو اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈسکو کلب میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو وہ رنگ برنگی لائٹس اور ایک عجیب قسم کا ماحول ملے گا یہ ایسی ڈسکوز ہیں جہاں صرف آپ کو اندھیرہ ملے گا ہماری ایسکو کی مثال آپ لے لیں ایک تو ہم نے سیاسی طور پر اس کو خود بھی تباہ کر دیا ہمارے جو ایمین ایز ہیں ان کے پی ایس کو جو افسر خوش رکھتا ہے ان کو وہ وہاں پہ ایکسی این ایس ڈی اوز اور وہ لگا دیتے ہیں اس سے پتا یہ پڑتا ہے کہ وہاں پہ اندھیرہ ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس فارمر پھٹ گیا میں کیوں پھٹا ہم نے پوچھا جا کر کہ لگے جی ہمیں ڈیپارمنٹ پیسے ہی نہیں دیتی کہ ہم اور ٹرانس فارمر لیں ایک آدمی لائٹ بند ہو جاتی ہے سپیکر صاحب اس کو فون کرو تو وہ کہتا ہے جی میں کسی اور ٹرانس فارمر کے اوپر ٹنگا ہوا ہوں کیوں کہ میں ایک ہی ہوں میں ہی دس ٹرانس فارمر کو بناوں گا پتہ پڑے گا کہ وہاں ایک آدمی وہاں پر تانیات ہیں بھائی دوسرے کیوں نہیں رکھے آپ نے تو کہلے گے جی بجٹ ہی نہیں ہے بجٹ کیوں نہیں آرہا جی ہماری جو بورڈ بنی ہوئی ہے نا وہ بورڈ ہماری جو ہے اپنی مرضی والی ہے وہ کبھی ٹرانس فارمر نہیں لیتی کبھی ملازمین کو بھرتی نہیں کرتی کون کنٹرول کر رہا ہے اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے تو جب نواز شریف کی حکومت تھی تو پنجاب روشن تھا جب آصف زداری کی حکومت تھی تو سندھ روشن تھا اب دونوں کی حکومت ہے تو دونوں طرف یہ ہو رہا ہے کہ اندھیرہ ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ اور مجھے اچھا لگا خواجہ آصف صاحب نے بڑی بات کی اور خدا کا شکر ہے مجھ پر سب ہی ناراض ہوتے تھے تمہاری ہر تقریر میں بیروکریسی کے اوپر تم کھڑے ہو کر اتراز کرتی ہو کل اچھا مجھے لگا جب خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کو بیروکریسی نے بھی کوئی اچھی ریزلٹ نہیں دی بیروکریسی نے یہاں پہ تباہ کر دیا پانچ سال کے لیے ہم آئے نا میں چاہوں گی کہ میرا حلکہ روشن ہو میں چاہوں گی میرا حلکے میں ڈیولپمنٹ ہو میں چاہوں گی کہ میرے حلکے میں ایڈیوکیشن ہو اسکور ہو سب بنے ہو لیکن کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو یقینا ہم فنڈ لیتے ہیں اپنا ڈیولپمنٹ کے فنڈ لیتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے میں نے نہیں کرنا سپیکر صاحب آپ نے نہیں کرنا یہی بیروکریسی کرتی ہے چالیس پرسن روڈ پہ خرچ ہوتا ہے ساٹھ پرسن ان کے جیب میں جاتا ہے وہ کرپشن سے بھرے ہوئے لوگ ہیں جب تک ہم بیروکریسی میں سے کرپشن ختم نہیں کریں گے ہمارا ملک کی یہی ہوگی ہم میں پبلک اکاؤنٹس کامیٹی کی میمبر ہوں اگلے سال بھی میں نے پچھلے سال بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں اکیس اکیس عرب پلاننگ منسٹری میں اکیس اکیس عرب کا اتنا بڑا غبن پلاننگ ڈیولپمنٹ یہ جو ورکس والے ہیں جو بجلی والے ہیں جو ہیسکو ہے جو سیڈی ہے یہ کیا آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم ان کی پیراس پر دیکھتے ہیں ان کی پتا پڑتا ہے کہ جناب ملک تو ان لوگوں نے کھا لیا ہم سیاستدانوں کو چوڑ ڈاکو یہ کہہ کر دیں انہوں نے تو کیا کر یہ ان کی پلاننگ ہے کہ اس ملک میں نمائندہ ہے جو عوام کی نمائندہ ہے ان کو کمزور کیا جائے اور اپنی بادشاہی کو قائم رکھا جائے بڑے ناراض ہوتے ہیں میرا تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا میں کبھی کسی کو فون بھی کروں تو کوئی کام نہیں کرتا کہ اسیمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر بات کرتی ہے یہ ملک سیاستی لوگوں نے بنایا یہ ملک سیاست کے لیے بنا اس ملک کو چلانے والے سیاستدان ہیں لیکن بیروکریسی نے سی ایس ایس آفسران نے کہا آج نور عالم صاحب نے کہا کہ جی سی ایس ایس آفسر میں نے کہا ان کو سرونٹ آف دا پبلک تو میں نے کہا کہ جناب ان کو ٹریننگ میں یہ کہا جاتا ہے کہ پبلک تمہاری غلام ہے تم نے اپنے رویہ کو بادشاہوں کی طرح رکھنا ہے وہ بادشاہ بن کے چل رہے ہوتے ہیں آپ کسی ڈی سی کے آفیس میں جائے آپ کسی کمشنر کے آفیس میں جائے وہ آپ کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہیں جیسے وہ مالکوں تو میں یہ تعلیہ میری لئے بجی ہے آپ کی بجی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا تعلیہ بجائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی بنیادوں میں سے ان خون چوسنے والے پراسائٹس کو نہیں نکالیں گے ہمارا سسٹم اب ہمیں کہا جاتا ہے جناب یہ منعرف لوگ ہیں ہم منعرف نہیں ہیں ہم نے اس ملک کی پارلیمنٹ کو بچایا ہے ہم بیس لوگوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو سیف کیا ہے آج وہ لوگ جو کل اسمبلیاں چھوڑ کے گئے تھے اب بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں واپس لے کر آؤ اس کا مقصد ہے کہ ہم اس وقت صحیح تھے اور ہم آج بھی صحیح ہیں اگر ہم نے عساق ڈار صاحب کو سکون سے اسپیش کرنے دی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سننا چاہ رہے تھے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا اچھا کر رہے ہیں اس لیے ہم نے خاموشی سے بیٹھ کے اسپیش سنی اور ہم چاہتے ہیں یہ روایت قائم رہنی چاہیے اسمبلی کے فلور پر اور ہم میں معافی چاہتی ہوں ان تمام رویوں کی جو اس وقت میں ہم نے کیے میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور اس وقت کی جو عساق ڈار صاحب جو تھے ان سب سے کیونکہ ایک پولٹیکل ورکر کو اپنا لیڈر بتاتا کہ یہ کرنا ہے آج نو مائی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو پولٹیکل اس کے لیڈر نے کہا یہ کرو تو صرف غریب کا بچہ کیوں جہل کے اندر ہے غریب کا بچہ کیوں جہل کے اندر ہے اس کو گائیڈ کرنے والے ان کو لیے پوچھونا ہے وہ جو گئے تحریکے کونسی استقرام ہے پاکستان میں گئے تو جناب وہ دل گئے وہ نیا سلف کا پاڈر آیا ہے اس میں وہ دل گئے بھائی وہ تو نو مائی کے واقعے بھی شامل تھے وہ سارے لوگ ان کو آپ نے کیوں دھولیا ان کو بھی لے کے جائیں آپ اس میں کس لیے آپ لوگوں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم نے ہی سپورٹ کرنا چاہتے ایسے لوگوں کو جس نے پاکستان کے شہیدوں کی توئین کی ہے ہم شرمندہ ہیں ان ماں سے ہم شرمندہ ہیں ان ماں سے اور یہ پارلیمنٹ شرمندہ ہے ان ماں سے جو جن کے بیٹوں کے مجسموں کو پھینکا گیا اور انڈیا ہسرا تھا اور ہم رو رہے تھے اور ہم آج بھی رو رہے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کو کیفر کردار نہیں کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر کیسس چلے اگر وہ اوپن کورٹ میں چلانا چاہتے ہیں اوپن کورٹ میں چلے لیکن کیسس چلے تاکہ کوئی پھر یہ جرت نہ کر سکے بس یہی مجھے کہنا تھا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی سپیچیز ہوئی ہیں اپوزیشن سے بھی ادھر بھی ادھر بھی ہونا شونا یہی ہے ہاں پری بجٹ ایک اجلاس ہونا چاہیے تھا آئیے سچ ہے کہ ہم سے ہم سے بھی ملاقات کرتے ہیں ساگ ڈاڑ صاحب ہم سے بھی تجویزیں لیتے ابھی خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ خواتین ایمین ایز کو بھی ڈیولپنٹ فنڈ دیا جائے گا تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی خواتین ایمین ایز جو بیماریا خواتین میں پھیل رہی ہیں بریس کنسر اسپیشلی اور یوٹرس کنسر پھیل رہا ہے ابھی تو مردوں کو بھی بریس کنسر کا ہو گیا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کنسر جیسی بیماری کے اوپر زیادہ سے زیادہ کام کریں اپنا فنڈ بجائے روڈوں رستوں پر ان انسٹویشنز کو ہم دیں تاکہ عام آدمی کے لیے کوئی اچھائی اور کوئی بھلائی ہو جائے اور سندھ گورنمنٹ کے لیے میں صرف یہ کہوں گی کہ انہوں نے ہیلتھ میں بہت اچھا کام کیا ہے کئی دوزار 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 ایک بین دوزار اٹھارہ انیس میں میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ کتے کو کٹ جائے تو ویکسین نہیں ملتی انہوں نے اپنی اس چیز کو نوٹ کیا بجائے وہ اس پر کچھ اور کہتے انہوں نے بہت اچھا کام کیا بلاوال بھٹو صاحب کی نگرانی میں ہیلتھ ڈیپارمنٹ میں اور ازرا پیچوے صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا ہے میں کہتے ہوں کہ ہم خواتین ایمین ایز ازرا پیچوے صاحبہ کی شکر گزارے کہ انہوں نے ہیلتھ ڈیپارمنٹ کے لیے بہت بہت اچھا کام کیا ہے اگر ہم اس ویڈرل گورنمنٹ کے بجٹ میں سندھ گورنمنٹ کے لیے آسانیہ پیدا کر دیں ان کا حق برابر انداز میں مل جائے تو ہم سندھ گورنمنٹ کے اندر بہت اچھا کام بھی دیکھیں گے بہت شکریہ شکریہ جی